طریقے سے اپنے آپ کو دم کر رہیں گے کہ اللہ کے کرم سے بھوک میں ماروں گا شفاہ میرا خدا عطا فرمائے گا دم اور دعا سے پہلے نصفتوں کا وہ سلسلہ جو صوفی و صفاہ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد فلسرکار کے دربار سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں چراغ چلنے ہیں اور پھر وروشنیاں ہوئی ہیں جسمانی بھی شفاہ پائی ہے روحانی بھی شفاہ پائی ہے اگر آپ میں سے کوئی دربارے علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضوریں وہ اسے پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مورید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نصفت دربارے علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہاتھ کو درہ اوپر کر لیں یہی لمحہ قبولیت یہی مربانی کا ہوتا ہے اپنا دائیں ہاتھ اور اس ہاتھ کے نصفت دیکھیں ہماری نصفت حضورِ غوثِ پاک سے ہے یہ ادائے یہ دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارا عشقِ سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بہاد مرنے کے لاہد میں بھی اجالہ ہوگا بس یہ ہمارا ہے ایک ہی نظر نرہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور ہو نہیں سکتا کوئی تصور نہیں کر سکتا خیال نہیں کر سکتا خاتم النبیین ہے اللہ پاک حضور کے صدقے سے امتِ مسلمہ پر کرم اور مربانی فرمائے اللہ پاک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم اور مربانی فرمائے اور امتِ مسلمہ کے اندر اتفاق اور اتعاق فرمائے اللہ پاک ہمیں وہ والی دولت نصیبت آپ پر فرمائے جو سبزِ گمت سے ملتی ہے وہ والا کرم نصیب فرمائے جو سبزِ گمت سے ملتا ہے اللہ انہیں جاکتی آنکھوں سے اس جیتے جسم سے اپنے گھر کا بھی اور روزہِ رسول کا سبت دیدار فرمائے اور سب کی حاضری حضور کے سب سے گمت پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانِ رحمت سلام پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار ڈالیں تاکہ ہمیں دوسرے کے لیے ہمارے لیے بہتر ہو سکیں اللہ کریم آپ پر کرم اور مربانی فرمائے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں ضروری ہے نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں اور جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پر درود اور سلام پڑھیں شفا من جانب اللہ ہے بس سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ آتھ رکھ لیں تین دموں کے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں کوئی چھوڑا بچہ ہے یا جو ویلچیر پہ نیچے سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو محضور ہیں ان کے قریب کا کوئی بھی رفقہ ہے وہ دوسرے دم کے لیے ان کے سر پہ آتھ رکھے گا اور تیسرے دم کے لیے آپ نے فون کے ذریعے کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کریں گے اور تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے گا دم کے بعد دعا اور دعا کے بعد انشاءاللہ ملاقات کا سرسرہ شروع ہو جائے گا سبھی لوگ اپنے ہمیں سر پہ آتھ رکھ لیں ایک ہاں سر کے آگے اور دوسرا سر کے پیچھے رکھ اپنے ہمیں سر پہ ہاتھ رکھ لیجی شبت 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 اب دوسرے دم کے لیے جو نیچے بھیلچہر پہ مریض ہیں قریب کے رفقہ ان کا سر پکڑ لیں جہاں آپ کو دردہ تکلیب ہے جگر میں گردے میں میدے میں جہاں تکلیب ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو لیں شبت 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 اب تیسے دم کے لیے تیسے دم کے لیے پانی تصویر کوئی چیز آپ نے دم کروانے کے لیے صلاحی ہے یا بیسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانے چاہتے ہیں تو اوپر کیجئے تاکہ تیسے دم ہو جائے ابھی دعا کے لیے تیار ہوئے جو جو بناد ہیں دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین